کراچی پر اسنا توفان کا خطرہ منڈ لانے لگا سمندری توفان کراچی سے صرف 170 کلومیٹر دور 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے لگیں آئندہ چند گھنٹے حساس قرار محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری توفان کراچی کے جنوب مغرب میں موجود ہے بلوچستان کے قریب سے گزرتا ہوا امان کی جانے بڑھے گا کراچی میں توفان اسنا کے اثرات بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری سرجانی میں سب سے زیادہ 127 میلی میٹر بارش ریکار گلچن اقبال درخت گرنے سے خاتون جانبہ اندرون سن میں بھی تیز بارش نشے بھی علاقے سے ریاب حیدرباد نواب شاہ مٹیاری سانگھر ٹھٹا سے جاول میں بارش بدین کی تحصیل گولارچی میں سیم نالے میں شگاہ پانی آبادی میں داخل مختلف حدثات میں دو بچوں سمیت شہ افراد جانبہ کمرات میں سلاب سے تباہی سینکڑوں سیاہ فس گئے کمرات روڈ اور چار رابطہ پل سلابی ریلے میں بہن گئے کمرات کا زمینی رابطہ منکتہ دس مکار کئی پن بھیجلی گر اور مچھلی فارم سلابی ریلوں میں بہن گئے پوٹیلز کو شدید نقصان پہنچا کمرات بڑگوئی ٹاپ اور جہاز بانڈا میں سیاہ فس گئے ریسکیو کرنے کے فوٹیج سابنے آگئی تحصیل چیرمن کا کہنا ہے کمرات روڈ کی بحالی میں دو تین دن لگیں گے سیاہوں کی رہائش اور کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے ادھر دیربالہ کے علاقے میں ادام میں موسیلہ دار بارش کے باعث کھر پر مٹی کا تودہ گر گیا ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جامحک نواز جنازہ ادا کر دی گئی شہرائے کراکورم لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند گاڑیوں کی لمبی کتارے مولوجستان میں توفانی بارشوں سے سیلاوی صورتحال صبح کے دس سلاس سیلاو زدہ قرار کلاد، زیارت، صحبت پور، لسپیلا، واران، کچھی، جافراباد، آستا محمد، لورالائی اور چاہی شامل لورالائی پہ ترکیسی ٹیم کے قریب نتیب میں سیلاو پیو پریلا آباتی میں داخل ایک گھر میں فسے سات افراد کو ریسکیو کر لیا گیا لورالائی کو اٹھور پہ پانی گھروں میں داخل لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری جھل مکسی میں بارشوں سے تباہی مکانات کی چھتے منہتر کوئیٹا کے مختلف علاقے بھی بارشوں سے بری طرح متاثر برساتی پانی کے جوہر میں گر کر بچہ جان بہاک ادھر بیمبر کوٹلی سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ سڑکیں بلوک ملکی سیاست مولانا کے گرد گھومنے لگی وصرعظم شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل امان کی رہائش کا آمد خیریت دریافت کی ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال نائب وزیراعظم عساق دار وفاقی گزرا محسن نقوی اور عطا اللہ تار اور بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے دشتگرد اور بعض خارجی ناصر مل کر بلوجستان میں جو نفرت کے بیچ گو رہے ہیں اور باہر سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے جس طریقے سے یہ ایک چھبیس تاریخ کو ایک محول پیدا کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوجستان میں ایک الہدگی تیر تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے دشتگرد ہیں جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوال نہیں پیدا ہوئے ملک دشمنوں سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی دشتگردوں سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک دشمنوں کو نشان عبرت بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بلوجستان میں دشتگردی کی انتہا کر دی گئی خارجی اناثر بلوجستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں دشتگردوں کو بیرون ملک سے مدد مل رہی ہے پاکف فاج کے ساتھ مل کر دشتگردوں کا خاتمہ کریں گے بلوجستان کے لوگ مہی بیوطن ہیں چاہتے ہیں ترقی کا پیاد تیزی سے چلے نوجوانوں کو ورگلانے والوں کو ناکامی ہوگی نوجوانوں کو مین سٹریم ملانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو انہیں مل کی کی ہے دشتگرد تنظیموں نے مل کے کیا ہمیں بالکو کلئر لنکس پتا ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائی اس کا بندوبست کریں گے ملوجستان میں دشتگردی معمولی نہیں اس کے لیے مکمل منصوبہ سازی کی گئی جانتے ہیں اس دشتگردی کے پیچھے کون ہے ان حملوں میں ایک سے زائد دشتگرد گروہ ملابس تھے وزار داخلہ محسن نقفی کا سینٹ پہ اسحار خیال کہا واقعہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس خراب کرنے کی کوشش ہے بہت سے اناثر کو پاکستان میں ایسیو کانفرنس سے تکلیف ہے ہم ایسیو کی میز بانی کریں گے پارلیمنٹ سپریم ہے اور سپریم رہے گی ملوجستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا جو ریاست کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ دہشتگرد ہیں ان کا بندوبست کریں گے پاکستان کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے گورنمنٹس ان کی دل بڑے ہونے چاہیے اور گورنمنٹس نہ انتقام میں بلیف کرتی ہیں نہ ان کو کرنا چاہیے وہ ایک ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے نہیں دی گئی یا کم از کم کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا انٹرس نظر نہیں آ رہی ایک صوبے سے تعلق ہے اس کا اس پہ ہم سیجیشنز دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ نے کس طریقے سے ہیڈل کرنا ہے اصل مسائل چھوڑ کر صرف طاقت پر انحصار کریں گے نورن اٹائج اچھے نہیں ہوں گے جنگوں کے آخر میں بھی مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبڑی فراز کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا دہشت کرد افغانستان میں ہیں تو افغانستان سے بات کرنی ہوگی افغانستان کا سفارتی بلاک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں موجودہ اور سابق وزر خارچوں نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا اے این پی کے سینٹر عمر فاروق نے کہا ایک وزیر کہتا ہے بلوچستان کا معاملہ ایک ایس اچو کی مار ہے آپ پہلے کچھے کے راکوں سے وقتربند گاڑیوں کو تو بچا لیں جو لوگ برے وقت میں چھوڑ گئے ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بانی پیٹے نے واسع کر دیا اڈیالا جل پہ صافیوں سے غیر عصبی گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے پتہ ہے برے وقت میں کون کون چھوڑ کر گیا گود ٹائم چارلیز برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں مجبوری میں پارٹی چھوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں مبانی پیٹے آئی کو این آر رو نہیں ملے گا انہیں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں دھوان دار خطاب کہا ہم نے بڑی بہادری کے ساتھ مقدمات کا سامنا کیا ان کو فائیو سٹار سہوریات ملی ہوئی ہیں پھر بھی چیخیں مارتے ہیں یہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں دوسروں کے لیے کھوڑی ہوئی قبر میں خود گرے ہیں ہم نے امریکی سینیٹر کے پاؤں نہیں دبائے تھے بتائیں کس کے کہنے پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا غبن کیا احسن اقبال کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ حنیفہ باسی نے بانی پی ٹی آئی مرتابات کے نعرے لگوائے بولے کہ بانی پی ٹی آئی کے سیلس سے کوکین ملے گی جیل سپریٹن کو یہ چیزیں سپلائے کرنے پر تبدیل کیا گیا سپیکر نے بیان حضف کرا دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے جیل میں بوفے لگتے تھے پینتالیس پینتالیس لوگ ملاقات کرتے تھے این ار او اور لندن پلین کے تحت آپ اقتدار میں آئے ہیں یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے ملک کے بہت سے اہم معاملات عوام میں اٹھائے احسن اقبال نے جواب دینے کے بجائے بانی پی ٹی آئی پر اٹیک کیا بریسر گوھر نے کہا تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی بانی پی ٹی آئی نے کبھی اپنے سیل کے بارے میں نہیں بتایا انڈسٹری کے لیے بھی بسلی بلو میں پائیدار ریلیف چاہتی ہوں وہ سریلا پنجاب پریم نواز کی انٹرپرنیورز آرکنیزیشن کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کہا پنجاب کو بزنس پرنٹلی صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو آشنوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے برامداد بڑھانے کے لیے تمام سہولیات دیں گے چودہ کروڑ عوام کی ذمہ داری کے حساس سے رات کو نیند نہیں آتی انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنانے پر اتفاق جہازوں کے ادم دستیابی کے باعثے ایک ہزار پاکستانی زائرین بغداد ایرپورٹ پر محسور زائرین اربائن کے اجتماع میں شرکت کے لیے کر بلا گئے تھے زائرین کا گناہ ہے کہ عراقی ایرلائن خصوصی جہاز چلانے کو دیار نہیں حکومت پاکستانی زائرین کے ساتھ ناانصافی پر عراقی حکومت سے احتجاج کریں گھر کے اخراجات پورے کریں یا پیشیاں بھکتیں حیدر آباد کی رہائشی ماں اپنے لاپتہ بیٹے کی بازیابی کی قیس سے دست بردار سندھ ہائی کورٹ میں درخواست میں کہا کہ شوہر مزدور ہے گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں ہر پیشی پر حیدر آباد سے کراچی نہیں آسکتی بیٹا ملنا ہوگا تو مل جائے گا میرا کیس ختم کر دیا جائے قائم مقام چیف جسٹس نحمد اللہ نے ریمارکس دیئے آپ آنے کی تکلیف نہ کریں تو بھی کیس چلتا رہے گا آپ کے بچے کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے عدالت نے آٹھ سالہ زہیر علی کی بازیابی کی درخواست اہل خانہ کی استداف پر خارج کر دی محکمہ پی ڈبلیو ڈی عملی طور پر غیر فعل وفاقی کابینہ نے پی ڈبلیو ڈی کی بندش سے متعلق رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری دے دی حکومت پاکستان کا ایمل ون کے پہلے فیس پر عمل درامت کا فیصلہ چین اور پاکستان ریلوے کے درمیان فینانسنگ معاہدے کی بھی منظوری پاک بانگلہ دیش دوسرے ٹیس میں بارش کی انٹری پہلے دن کا کھیل منصور کرنا پڑا موسطہ دھار بارش کے پاس ٹاس بھی نہ ہو سکا بانگلہ دیش کو دو میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برطوری حاصل نوسی جانے پاکستان شاہنز اور بانگلہ دیش ایک تیسرا فونڈے بھی بارش کی نصر میچ منصور کر دیا گیا سیریز کا ہشک میں پاکستان نے جیتا دو بارش کی نصر ہو گئے موسیقی پارس اولمپکس میں میڈل جیت کر خواب پورا ہو گیا اولمپک چیمپئن ارشرت ندیم کی لاہور میں ویڈیا سے گفتگو کہا قوم نے جو محبت دی اس پر بہت خوش چیر پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونک لاخانی کی پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر سید عابد قادری جلانی کے احساس میں تقریب سید عابد قادری کو پی او اے کی صدارت سنبھالنے پر مبارک بات دی چیر مین پر چیر پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونک لاخانی نے کہا پاکستان اولمپک کی جانب سے ہمارے اتھلیٹس کی سرپرستی مستقبل میں سپیشل گیمز کی ترقی اور فروغ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی سید عابد قادری جلانی نے کہا چیر پرسن سپیشل اولمپک پاکستان رونک لاخانی اور ان کی پوری ٹیم سپیشل کلانیوں کو معاشرے میں ان کا اصل مقام دلانے میں مصروف ہے ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں ایک سن نفے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت چار ستمبر تک ملتوی وقلہ صفائی ریفرنس کی آخری گواہ پر جراجواری رکھیں گے مجرہ بی بی کی بریت کی درقاث پر عدالتی حکم کے باوجود نیب کا جواب نہیں آیا سلمان صفتر نے چیر پر نیب اور پروسیکشن کے خلاف توہین عدالت کی درقاث جمع کرادی علیمہ خان کہتی ہے بانی پی ٹی ای سے تین لوگوں سے زیادہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا یہ چاہتے ہیں ایک سو نفے ملین پاؤنڈ کیس میں جلد سے جلد سزا دے دی جائے سندھ میں حالیہ بارشوں میں حادثات نے اچھے قیمتی جانے لے لی بارش کے باعث اب سے زیادہ دباؤ بدین میں آیا سینئے وزیر سنچر جیلینا میمن کی نیوز کانفرنس کہا کہ بارشوں میں انتظامی الیرٹ ہے نکاسی آپ کے لئے انتظامی متحرک ہے تھر کے کوئلے سے سستی ترین بجلی بننا شروع ہو گئی پاکستان جلد تھر کے کوئلے سے بننے والی بجلی برامت کرے گا بلاول بھٹو نے کل لوگوں میں سولر سسٹم تقسیم کیے پیپلز پارٹی شو بازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی وہ وقت دور نہیں ہے جب پیپلز پارٹی وفاق میں بھی حکومت بنائے گی نومے واقعات کی تحقیقات کے پی خابینہ کا جوڈیشل کمیشن کی خیام کے لیے پیپی شاور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ مشیر اطلاعات بریسٹر سیف کہتے ہیں کابینہ نے فیصلہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا جائے اگر ہائی کورٹ نے معذرت کی تو حکومت انکواری کمیشن قائم کرے گی وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں کیپی حکومت کا انکواری کمیشن بنانا مزہکہ خیز ہے خود ہی مجرم خود ہی منصف اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے حکومت آئی پی پی اس معاہدوں پر نصر سانی کے لیے کام کر رکھی ہے وزیر اطلاعی اویس لقاری کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی طاوانائی میں بریفنگ کہا ہم جاری منصوبوں پر نصر سانی کر رکھے ہیں دیامر بھاشا ٹیم اور سی پائیف منصوبے پر بھی نصر سانی کی جوا رکھی ہے جماعت اسلامی کا یکم ستمبر سے حق دو عبام کو تحریک کے فیس ٹو کا اعلان ابھی جماعت اسلامی حافظ نائمبر رحمان کہتے ہیں شریف خاندان نے کپیسٹی چارجز کی مطمیز سینکڑو عرب کھائے اب یہ خود انہیں ختم کرنے کا اعلان کر کے پہل کریں حکمران خود ہی عبام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں تاجروں اور ٹرانسپورٹر سے مشاورت کا سلسلہ وسی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیشی حکومت کے مشیر محمد یونس کا ٹیلیفان اکھ رابطہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور یوٹلیٹی سٹورز کی باندش کے خلاف ملاسمین کا اسلامباد میں دھرنا جاری بارش کے باوجود ملاسمین کی بڑی تعداد موجود ریڈز آن سیل ملاسمین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کہا پیر تک مطالبات منظور نہ ہوئے تو ڈی چوک جائیں گے وزیراعلا پنجاب کا بچوں کے جدید علاج کے ویجن کا ایک اور سنگمیر میں ہسپتال لاہور میں بچوں کے علاج کے لیے جدید سہولیات سے اس بلوک کا افتتاح سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگزیب کا مختلف شعبوں کا دورہ تبی سہولیات کا جائزہ لیا اسرائیل اور غزہ کے دورے آسی حل کی ضرورت ہے امریکی صدارتی امیدوار کاملہ حیرس کا انٹرویو کہا غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اسرائیلی ارکمالی رہا ہونے چاہیے بھارتی وزیر خارجہ جائش انکر کہتے ہیں کہ پاکستان سے مستقل بات چیت کا دور ختم ہو چکا مسئلہ کشمیر آرٹیکل تین سو ستر نے ختم کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہیں گے یوکرین کیف سولہ تیارہ گر کر تباہ پائلٹ ہلاک تیارے کا رابطہ روسی حملہ ناکام بنانے کے دوران منکتا ہوا تھا یوکرینی فوج کے مطابق تیارے نے روس کے چار کروس میزائل مار گرائے تھے امریکی حکام کیف سولہ کی تباہی کو روسی حملے کا نتیجہ ماننے سے انکار کورتگالی سٹار فوٹبالر کا ایک اور احساس کشیانو رونالدو کا یوٹیوب چینل گینیز وارڈ ریکارڈ میں شامل ایک دن میں سب سے زیادہ سبسکرائبزر حاصل کرنے والا چینل بن گیا فرانسیسی فوٹبالر ایم بپک ایکس اکاؤنٹ ہیک ہیکر نے پوسٹ میں میسی اور منچسٹر سٹی کا مزا اڑایا اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بولے شاہ کا دو سو سٹھ سٹھوان ارس ملگ پھر سزارین کی آمد کا سلسلہ جاری وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی عقیدت مندوں کو مبارک بار